اسلام علیکم ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں ویورز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ لاس دنوں میں میں کتنی پریشان تھی اور گارڈن کا کافی برا حال ہو گیا گرمی اتنی شدید تھی اور میری غیر حاضری میں پودوں کو پانی نہیں دیا ان کی کیر نہیں کی تو اس وجہ سے میرا پورا گارڈن یوں سمجھ لیں کہ تباہ ہو گیا تھا تو میں اتنی سہاڑ اتنی پریشان ہوئی تھی لیکن میں نے پرامیس کیا تھا اپنے آپ سے کہ میں دوبارہ سے اس کو ریکاور کروں گی اور انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی یہ میرا چیلنج ہے تو آپ دیکھ سکتی ہے ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہرہ برا گارڈن ہو گیا میرا اور آج میں پورے گارڈن کی اپ ڈیٹ دوں گی کہ میں نے کون سے سیٹ دوبارہ لگائے ہیں کون کون سی سبزیاں اس ٹائم میرے گارڈن میں ہیں اور کون کون سے فلاور ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پھولوں سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ پھولوں کو دیکھیں بندے کا موڈ بہت ہی خوشگوار ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ زینیا کی فلاور ہے اور کتنے اچھے ماشاءاللہ سے گروہ کر رہی ہیں یہ میں نے لگائے تھے تقریباً دو ماہ پہلے ان کی پنیری لگائی تھی تو اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور پنچنگ کرنے کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ یہ دیکھیں سائیڈ سے اس کے شورٹس نکر آئی ہیں جتنی شورٹس نکلیں گے اتنے ہی فلاور آئیں گے اور یہ دو تین کلر ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے لگتے ہیں پھولوں کو دیکھیں تو ویسے بھی آپ کا موڈ جو آنا وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے گارڈن میں ہر کلر کے پھول ضرور لگائیں کیونکہ جو پھول ہوتے ہیں وہ ہمارے موڈ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں اور ہمارے گ گارڈن کے لیے بھی اچھے ہیں ان کو دیکھیں جو ہنی بیز ہیں وہ اٹریک ہوتی ہیں جہاں پہ ویجیٹیبلز پلانٹ فغیرہ لگے ہوں تو وہاں پہ ہنی بیز ایک دوسرے فلاور سے اٹھ کے یہاں سے اس کا رس اگرہ لے کے تو جب ہمارے سبزی والے پھول کے اوپر بیٹھیں گی تو ان کی بہت اچھی سی پولینیشن ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیارے موس روز کے کلر فل فلاور ہیں مکس کلر کے یہ میں نے لگایا تھے اور دیکھیں کتنی اچھی بلومنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنایا اور اتنے زیادہ پھول موس روز پہ آپ کیسے لے سکتے ہیں اس کے لیے اس کا لنک میں آپ نے ادھر ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے ونکا کے دیکھیں کتنا پیارا یہ آج کل ہے بہت ہی پیارا کلر ہے یہ تو میرے گارڈر میں پہلے بھی تھا وائٹ بھی تھا اور ایک ونکا یہ دیکھیں یہ پنک کلر میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا بہت ہی پیارے زبردست اور یہ ہے ہمارا ٹیوب روز ٹیوب روز ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں فلاورنگ پہ آگیا یہ دیکھیں اس کی کتنی پیاری پیاری سی کلیاں نکلی ہیں یہ اس کے اندر سے ایک لمبی سسٹم نکلتی ہے اور اس کے اوپر جا کے اس کے اوپر فلاور لگتے ہیں فلاور بہت ہی پیارے لگتے ہیں ٹیوب روز کی کیسے کرنی ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ چاہیں تو میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے اس کی سارے فلاور کھلیں گے بہت ہی پیارے لگیں گے اور اتنی اچھی اس کی خوشبو ہے نا اور یہ ہے ہمارا میکسیکن پیٹونیا پیٹونیا اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے بہت ہی پیارے کلر ہوتے ہیں اس کے میں دو کلر ہیں پنک وائ ایسا ملکہ ڈالیو میں موسٹروں پر بہت ہی پیارے پیارے سے فلاور آتی ہیں یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کا بیس کے اوپر آج کھل گیا ہے ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے دیکھیں یہ بھی کھل رہا ہے اس میں یہ سارے چھے پاٹن چھے میں میں نے لیدہ لیدہ کلر لگائے ہوئے ہیں جب کھلیں گے ماشاءاللہ سے پھر دیکھنا کتے پیارے لگیں گے پھولوں کی بات ہو گئی اب ہم کریں گے ویڈی بیس پٹنectikes جوắnر amazingly جے پھڑے گی یہو مرز کی بات کی باتیں گے سبز کی بینگن کیونکہ میری ساری ہماری میں نے ہوئی ساپ دری جانس کی تھی اب میں فول JR موز سے پھڑے casel میں یہ معاملے سے پھڑے گئے گئےib Perm films جوز کی بیٹی بینگن فٹ ش BR Lal ما شلائر سے ملچ کھلٹ پھڑے ہوا ہے اس ویڈی بات کو تخریف کریں گے لگی سبزش سبزہھگی rooted یہ بہت ہی ہے اور بہت ہی ہے ایسے ہوئی ہے اسے ہوئی ہے یہاں پہ جو تھا وہ جائے ہو گیا ہے سوق گیا اور یہ لوگا ہے میرے پلانٹ جو ہوں پرانے والی ہیں یہ دیکھیں ان کے فائدہ ہوئے ان کے اوپر جن میں دیکھیں فلاورنگ سٹارٹ ہو گیا اور اسی فلاور سے انشاءاللہ اب بینگن بنیں گے اور یہ والے میرے وائٹ والے بنگن کے پلانٹ ہے ان کے اوپر بھی فلاورنگ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ہو رہی ہے کیر بھی میں نے بہت کیا لیکن اب منسون بھی سٹارٹ ہو گیا تو اس وجہ سے بھی پودو کی گروت ماشاءاللہ سے اچھی ہے اور یہ ہیں ہمارے ہری میرچ کے پودے یہ دیکھیں ان کی بھی میں نے سیڈلنگ ہودی تیار کی تھی اور یہ ہودی لگائی ہے یہ دیکھیں یہ پودا تھوڑا سا لٹکا ہوا ہے شاید اس میں یہ دیکھیں پانی زیادہ ہو گیا کیونکہ آج کا روز بارش ہو رہی ہے تو اس وجہ سے لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں ان کے فلاورنگ دیکھیں کتنی اچھی ہو رہی ہے اور اسی فلاورنگ سے اب ماشاءاللہ سے ہماری میرچیں بھی بننا سٹارٹ ہو جائیں گی تو آپ نے بھی ضرور لگانے کی بیسٹ موسم رینی سیزن کا ویجیٹیبلز بغیرہ لگانے سبزیوں کو لگائیں اور انجائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سبزی ملے گی اور آپ کو گھر کی ارگینک سبزی ملے گی یہ دیکھیں میں نے بینز لگائی تھی یہ بھی بہت اچھی ہو گئی ہے اروی لگائی تھی اروی دیکھیں کتنی اچھی سی گروہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے میرے باس پرانے جو میں نے لاست یر لگائی تھی وہ ہی اس کے بلپ پڑے ہوئے تھے وہ میں نے لگائیا تھا کتنی اچھی یہ دیکھیں اروی نکل آئی ہے اور یہ دیکھیں بینز دیکھیں اچھی نکل آئی ہے یہ ساری بینز لگی ہوئی ہیں اس موسم میں آپ لگائیں بینز کے سیڈ بڑی جلدی گروہ ہو جاتے ہیں اس لئے آپ لگا دیں ابھی سے لگانا بس شروع کر دیں جو جو سبزگی میں آپ کو بتا یہ ہے ہماری شملہ میچ شملہ میچ کی گروہت ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے یہ دیکھیں گروہت بھی ہو رہی ہے اور اوپر شملہ میچ بھی لگ رہی ہے کافی سارے فلاور کھلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں شملہ میچ بھی آپ اس موسم میں لگا دیں اگر آپ کے پاس سیڈ ہے تو اس کے سیڈ لگا دیں اگر آپ کو پنیڑی کہیں سے ملتی ہے تو پنیڑی لا کے لگا دیں یہ اپڈیٹ ہے میری بینڈی کی یہ دیکھیں گے جو میں نے سیڈ لگائے تھے بینڈیوں کے ماشاءاللہ سے سارے ہی گروہ ہو گئے ہیں کیونکہ پہلے والے تو سارے میرے ہتم ہو گئے تھے یہ جو میں نے بعد میں لگائی ہیں یہ سارے سیڈ ہیں سیڈ آپ بینڈی کے آپ ابھی سے لگا دیں گروہ ہو جائیں گے آپ دیکھیں ہر پوٹ میں آپ کو بینڈی کے سیڈ جو گروہ ہو گئے مل جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ جو میری پہلے والی جو میں نے بینڈیاں لگائی تھے ان کے اوپر تو اب یہ دیکھیں بینڈیاں بھی لگ گئی ہیں جو کہ ہم آج ہارویسٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی بینڈیاں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اب بھی یہ جو پودیاں میرے پاس تھوڑے ہیں جو بڑے اب میں نے جو سیڈ لگائے ہیں تب تک وہ والے پودیاں بھی تیار ہو جائیں گے تو پھر آپ کو بہت ساری بینڈیاں مل جائیں گے جو کہ ہتم نہیں ہوں گی ہدھ بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی دیں گے دیکھیں یہ جو بڑے پودیاں اس میں سے نکلی تھی دو میں نے کل اتاری تھی دو آج اتاری ہیں یہ بھی کل تک یہ اتر جائیں گی کیونکہ یہ ابھی چھوٹی ہے کل دیکھیں یہ کتنی بڑی ہو جائیں گی اور ساتھ میں یہ دیکھیں اس کے فلاور بھی کھل رہے ہیں کچھ اور بینڈیاں بن جائیں گی ماشاءاللہ سے تو پھر آپ اس کو کھا سکیں گرمی اب تقریبا ہتم ہو رہی ہے ہتم ہو چکی ہے اس سے پہلے اس دفعہ کتنی شدید گرمی تھی تو اب آپ پریشان نہ ہوں آپ ساری سبزیوں کے سیڈ لگا دیں یہ دیکھیں یہ میری جو قدو کی بیل تھی بلکل رائے ہو گئی تھی لیکن اب دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اس کی گروت ہے اس کو میں نے گوبر کھات دی کیر کی تو یہ اب بلکل اچھی ہو گئی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر یہ دیکھیں قدو لگیں گے تو آپ نے بھی اگر نہیں لگایا تو ابھی لگا دیں ابھی آپ جو بگنر ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں جو ایکسپلٹ ہیں وہ بھی سارے سیڈ لگا دیں انشاءاللہ گرو ہوں گے قدو کی بیل کی گروت دیکھیں کتنی ہے مزے سے یہ اوپر شڑتی جا رہی ہے نار کا پودر ہے یہ دیکھیں نیچے سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی اور اوپر تاکہ چلی گئی ہے تو اس لیے آپ اس موسم میں قدو کے بھی لگائیں کھیرے کے لگائیں جون جون سی سبزی آپ کے پاس ہے آپ نے سب کے سیڈ لگا دینا ہے بے فکر ہو کے انشاءاللہ وہ گرو ہو جائیں گے کیونکہ گرمی کا موسم اب ایسا ایسا ہتم ہو رہا ہے رینی سیزن ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے تو رینی سیزن میں آپ اس طرح کی سبزیاں لگائیں گے اس سے مٹی میں نمی رہتی ہے اور اس سیڈ جو ہمارا وہ بہت جلدی مطلب اس کی سپراؤٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ اچھا گروہ کرتا ہے اس لیے آپ نے ہر طرح کی سبزیاں ہر طرح کے فلاور ضرور لگانی ہے آپ نے دیس سارنی ہونا اپنی مدد آپ کے تحت آپ کام کریں ایک تو آپ کا موڈ اچھا ہوگا ایک آپ گارڈنگ کریں گے تو آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی اور چیلنج قبول کیا کریں میں تو کرتی ہوں مجھے کوئی چیلنج کریں حالانکہ مجھے سب نے کہا تھا کہ چھوڑ دے یہ حتم ہو گئے ہیں اب کیا فائدہ اب کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ دیکھیں میں نے آپ کو کر کے دکھائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا گارڈن ماشاءاللہ سے دوبارہ سے کتنا حراب بڑا ہو گیا آپ کو واپس میرا گارڈن کیسا لگا ہے آپ نے کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے اپریشیٹ کرنا ہے آپ کے ایک کومنٹ سے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اگر آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی اب کچھ موقع ملتا ہے یہ دیکھیں ہربوزے کی بیلے میں میں نے لگائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے اس کے اوپر میں نے دیکھا یہ دیکھیں ہربوزے یہ جتنے بھی فلاور لگے ہوئے ہیں یہ سارے کچھ میل ہیں کچھ فی میل ہیں اور اس میں سے ہربوزے بھی بان رہے ہیں دو بیلے ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر یہ دیکھیں شیئر کروں گی یہ آپ کے ساتھ جب ان کے اوپر ہربوزے لگیں گے یہ میں نے توری کے بھی سیڈ لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا پلانٹ ہے اس کے علاوہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ تربوز ہے یہ دیکھیں یہ بھی توری کے بندی کے سارے سیڈ ماشاءاللہ سے گروہ ہو گئے ہوئے ہیں آلوور گارڈن ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہو گیا میں بھی کافی ہیپی ہوں ہوں تو یہ دو بندیاں مات سمجھیں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور جو اپنے ہال سے اگائی ہو اور گینی کو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اس کو کیسے پانی میں کیسی مٹی میں اگائیا ہے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے اور آخر میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں کہ سبزی وہ ہی اچھی جو آپ نے اپنے ہال سے صاف ستری مٹی میں صاف ستری کھاد میں اور صاف بلکل صاف سترے پانی سے اگائی ہو وہ ہی سبزی پیارے لگ رہے ہیں تو میں اپنی ویڈیو کا اینڈ بھی یہی سے کروں گی ماشاء اللہ سے کتنے پیارے ایسے لگ رہا جیسے بکے بنا ہوگا ہر کلر میں آپ کو یہاں مل جائیں گے تو ویڈیو کا اینڈ بھی یہی سے کرتے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو میرا دوبارہ سے ہرابرا گارڈن ویڈیو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئرز دور کی جیگا اوکی اللہ فیش